اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور یہ میرا ہاتھ ہلانے کا مقصد ہے کہ سب کو اسلام علیکم کرنا ہے تو یہاں پر فرائیڈے کی نائٹ تھی یہ کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ گیسٹ کو میں نے جب گوڈ بائی کر دیا تو مجھے کچن کافی میس لگا تو میں نے کہا پہلے میں بچوں کو سلال ہوں اس کے بعد میں کچن کو ساف کروں گی تو جب بچوں کو سلانے کے بعد پھر میں نے کہا کہ یہ پہلے جو پرانے برطن ہیں ان کو میں کیبنٹس میں لگا دوں پھر میں دوسرے برطن کروں گی واش کروں گی کیونکہ جو پہلے برطنوں کے اوپر ہی رکھتا تو وہ جو پہلے درائے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی دوبارہ گیلے ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے یہ کام کیا جائے یہاں پر جو بکٹ تھی بکٹ نہیں چھکو تھا اس کو میں نے خالی کر دیا ہے اور یہ اوہل والی بوٹلز تھیں کافی اوہلی ہوئی تھی تو میں نے دن کو واش کر کے رکھ دیا تھا اب ڈرائے ہوگی ہیں تو میں نے کہا چلے ان کو کیپ لگا کے کیبنٹ میں رکھ لوں اور کل پھر میں جو سرسوں کا تیل ہے اس کو پکا کے ان بوٹلز میں ڈال دوں گی یہاں پر میں پھر برطن دھونا شروع ہو گی تھی اور آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ویڈیو میں نے فاس فورورڈ پر لگا دی تھی کیونکہ آپ لوگوں نے بور ہو جانا تھا تو میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ برطن بھی دھوتے ہیں لیکن تیز تیز کام کرتے ہیں ویسے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات جہیر کروں کہ میرے سے تیز تیز کام پتہ نہیں ہوتا ہی نہیں ہے میں آہستہ آہستہ لگی رہتی ہوں میری ساتھ بھی بولتی رہتی ہے کہ جلدی جلدی کام کیا کرو لیکن بس نہیں ہوتا ایک انسان کی عادت ہوتی ہے وہ میری یہ عادت ہے کہ میں کام کرتی ہوں صاف سترا کرتی ہوں لیکن بہت آہستہ سے کرتی ہوں یہاں پر دیکھویں باتوں باتوں میں ہمارا جو برطنوں والا کام تھا وہ تو ہوا ڈن اس کے بعد گھنٹہ میں لگا کہ پہلے سنگ ساف کرتی ہوں پھر شرف ساف کرتی ہوں پھر جو دیوار پر ٹائز لگی بھی ہوتی ہیں پھر وہ ساف کرتی ہوں میرا ہوتا ہے کہ اگر تو کیچن ساف کرنا ہے نا اگر آپ لوگوں نے ٹھان لیا کہ کیچن ساف کرنا ہے تو پھر بھنٹو والا ہر چیز ہمیں ساف کرنے چاہیے یہ نہیں کہ بس برطن دھوئے چھکوں میں لگائے اور بس دی اینڈ ہو گیا ایسے نہیں ہونا چاہیے نا اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو پھر سنگ کو بھی رگڑ رگڑ کے ساف کریں اور جو دیواروں پر اکثر آج کل ہر کیچن میں ٹائز لگی بھی ہوتی ہیں تو ان کو بھی رگڑ رگڑ کے ساف کیا کریں تاکہ چمکدار سا کیچن جو ہے نا وہ ساف ہو جائے اور یہ روایتی ساسوں کی طرح میری ساس بھی جیسے ہی لسن ختم ہوتا ہے تو بس چھکو لے کے بیٹھ جاتی ہیں کہ لسن نہیں ختم ہونا چاہیے چاہے جو مرضی ہو جائے اور میری جو مدر ہے نا وہ بھی یہی کام کرتی ہیں اور جو میری مدر ان لاؤ ہے نا وہ بھی یہی کام کرتی ہیں کہ آپ لوگ کی بھی ساسیں مائیں یہ کام کرتی ہیں آپ لوگ میرے ساتھ کمرس میں ضرور شیئر کیجئے گا یہاں تو ضرور شور سے میں اس طرح چولہ صاف کر رہی ہوں کاش کے ریال لائف میں بھی ایسا ہوتا کہ بس کام اسی طرح ہوتا پر پتہ نہیں کیوں ریال لائف میں میرا ہاتھ ہی نہیں چلتا اتنا تیز ویڈیو کو دیکھ کے دل کو سکون آتا ہے کہ کاش اتنا تیز میں کام کر سکتی بٹھ خیر کوئی نئے کام تو کرتی ہو نا خیر ہے اگر آہستہ کیا تیز کیا کام تو کرتی ہو نا میں سوگڑ بہو ہوں میں سوگڑ بہو آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ ہر کام میں بہت اچھے طریقے سے منیج کرتی ہوں بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں بس کوئی نراز نہیں ہونا چاہیے اور ہاں آپ لوگوں کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ سسرال میں آپ لوگوں نے ہانجی ہانجی کرتے جانے اور اپنی منائی جانی ہے بس بس ساس نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے جی امی جان یہ کام توہ گئی ہوئے گا اب جو مرزی ہو جائے میاں نے کہا دیا یہ کام کرنا ہے تو آپ لوگ کہنا ہے جی میرے سرطاج یہی کام ہوئے گا ہاں جی تو میں اس لیے تھوڑے سے ڈیالوگ ماڈ رہی ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو میں بورھ نہ ہوں کیونکہ کچن تو ہر کوئی ساف کرتے اور کچن ساف کرتے کرتے سارے بورھ ہو جاتے ہیں تو یہ کچن کی شلف کا ٹائم آ چکا ہے کلیننگ کا باقی تو سب کچھ ہو گیا تھا سنکھ والی شلف جو تھی وہ کلین ہو چکے تھی اب یہ جو چولے والی شلف ہے یہ میں نے کہا کلین کر لوں پیچھے اگر آپ لوگ کو شور سنائی دے رہا ہو میرے موز سے نکلنے لگا تھا کہ اگر پیچھے آپ لوگ کو شور دکھائی دے رہا ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سنائی دے رہا ہو تو اس کو اگنور کیجئے گا آپ کیا کروں فیملی میں رہتی ہوں خیر یہ میرے سوسر جی نے پیچھے ٹی وی لگایا تھا جس کی وجہ سے اس کی تھوڑی سے آپ لوگ کو والیم سنائی دے رہا ہوگا بٹھ خیر کوئی نہیں معذرت ہے اور یہ زور و شور سے میں شرف رگڑ رگڑ کے صاف کر رہی تھی کہ بس شرف جو ہے نا میری چمکدار ہی رہیں اور آپ لوگ سنائیں کہ آپ لوگ کی لائف کیسی جا رہی ہے بچے سکول جانا شروع ہیں جن کے ان کی تو لائف تھوڑی سی ریلیکس ہو چکی ہوگی اور جن کے ابھی چھوٹے ہیں ابھی چھوٹے ہیں اور ابھی نہیں جا رہے سکول تو ان کی وجہ سے بھی ابھی تھوڑی تھوڑی مجھے پریشانی ہوتی ہے تھوڑا مجھے تنگ کرتے ہیں تھوڑا نہیں خیر بہت تنگ کرتے ہیں بٹھ خیر جو بڑے دو جاتے ہیں ان کی وجہ سے تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہوں یہاں پر کچن جو تھا وہ میں نے دن دن کر دیا تھا فرش بھی رگڑ کے میں نے صاف کر دیا تھا کیبنٹس تو آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھے کہ میں نے کل صاف کیے تھے اب یہ دو سے تین دن میرے چل جائیں گے اس کے بعد میں صاف کروں گی اس کے بعد جس طرح میری چارجنگ اس ٹیم بلکل لو ہوئی تھی تو میرے موبائل کی چارجنگ بھی لو ہوگی تھی تو فٹا فٹ میں نے چارجنگ پہ لگایا اور پھر میں آپ لوگوں کو یہ دکھانے لگی تھی کہ آج جو میں نے سب سے اچھا کام کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کیبنٹس میں یہ شیٹ جو ہے وہ ڈال دی ہیں پینٹ تو مجھے کسی نے لا کے نہیں دیا میں نے کہا خیر کوئی جب آپ پہ چک کر لامانگی تلائے آمانگی کی کر رہا ہوں تو یہ پھر میں شیٹ میرے پر پڑی میں تھی پرانی والی جو تھیں وہ اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ میرا دل اس سے اٹھی گیا تھا تو میں نے کہا فٹا فٹ سے یہ کروں پھر آپ لوگ کی سسٹر کام شامکار کی انات تھاک گی تھی کہ اس کی ہو گی تھی شگر ڈاؤن تو یہاں پر جمشیری دیکھ کے میرے سے رہا نہیں گیا تو پھر میں نے فٹا فٹ اپنا فیورٹ کپ لیا اور میں نے جمشیری کو گھولا اور پیا اور تھنڈ پڑ گی پھر مجھے اور یہاں پر لائٹس آف کر کے میں تھی جلی سونے پھر یہ نیکس ڈے آ گیا تھا یہ تھا شام کا ٹائم تھا جیسے ٹی ٹائم ہوتا ہے نا ویسے تھا اور گیسٹ آ گئے تھے تو پھر گھر میں کچھ بنا نہیں ہوا تھا تو میں نے پھر سیکھ سیکھ کباب مگوا لیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے فروٹ کے ایک مگوا لیا تھا اور دودھ کا ڈبا مگوا لیا تھا گیسٹ جب فارغ ہو کے گئے تو کچھن کی حالت دیکھ کے میں گیا کھا تے گئے ہوتے ہوں تو بھی جان دے پر خیر کوئی بات نہیں کھلانا بھی ہے اور دھونا بھی خودی ہے تو اس وجہ سے فٹا فٹ سے پھر کچھن کے سمیٹنے کی طرف دوبارہ آگیا آپ لوگ کہیں گے تم کچھن میں ہی لگی رہتی ہو بس کیا کروں اب اتنی کھپائی ہے گندہ ہونا چاہیے چاہیے جو مرضی ہو جائے اس لئے میں ہر وقت آپ لوگوں کو کچھن میں ہی نظر آنگی باہر گھر میں ادھر ادھر میں کم نظر آنگی کچھن میں آپ لوگوں کو میں زیادہ نظر آنگی یہ پھر گیسٹ کو بھیج کے اپنے بچوں کو سافت سوف کر کے وہ جب اٹھے کھلا پلا کے پھر جی میرے میاں صاحب کا آرڈر آ گیا کہ میں نے تو جانا ہے شادی پہ تو میرے جو کپڑے ہیں وہ آپ کر دیں پریس تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ یہ جے ڈاٹ سے میرے میاں نے نا میاں ہزبنٹ ہاں جو بھی ہے تو میاں یہ نا تو انہوں نے سٹیچ کروائے تھے اور دیکھیں اتنے مزے کا انہوں نے بہن لگایا مجھے نا لڑکیوں کے کپڑوں کا بھی بہن بہت صفائی سے اگر ہونا تو بس اچھا لگتا ہے اور لڑکوں کے بھی تو یہ دیکھیں اتنے صفائی سے انہوں نے بہن لگایا ہے تو آپ لوگ بی جے ڈاٹ سے اگر سٹیچ کروانا چاہے نا تو مجھے سٹیچ ہوئے جو ملتے ہیں ان کی نسبت آپ خود سٹیچ کروائے نا وہ زیادہ ریزنیبل آپ کو مل جائیں گے یہ پھر جتنے بھی وائٹ کپڑے تھے میں نے اپنے ہزبنٹ کے وہ سارے آج دھوئے تھے کے نام ہے وائٹ کے ساتھ آپ کو چھوڑ تو لگا نہیں سکتے کپڑا تو پھر میں نے سارے وائٹ ہی دھوئے تھے یہ پھر میرے جو بڑے دونوں بیٹے ہیں آج یہ گن لے کے آئے تھے اور بس ان کا یہی تمام ہے اس کی بھی ویڈیو بنائے نا آپ سب چیزوں کی بناتی ہیں اس کی بھی بنائے نا میں کہا لیاو بچہ آپ کو بھی خوش کر دیتے ہیں یہاں پھر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں گھر کے ساتھ ساتھ کیچن کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کا بھی خیال رکھتی ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں رکھتی ہوں یہ آج کل میں کریم یوز کر رہی ہوں اپنے ہینڈز اینڈ فیٹ کے لیے تو بس آج کی ویڈیو یہیں تھکتی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ آف